اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آر فور یو کوکنگ اینڈ بلوگ کے کچن میں خوش آمدید ایت کی آمد آمد ہے ایت کی ریسپیز ہونی چاہیے تو کلیجی سب سے پہلے بنای جاتی ہے گروانی کے بعد تو میں نے سوچا آپ کو بالکل نرم و ملائم کلیجی مسالے کی ریسپی دیتی ہوں جو کہ بہت مزیدار بہت آسان ریسپی ہے ایک دفعہ بنائیں گے تو پھر ہر سال آپ اسی طرح بنائیں گے بلکہ جب بھی کلیجی بنائیں گے تو اسی طرح بنائیں گے آدھا کلیجی ہے اچھی طرح میں نے اس کو دو تین پانیوں میں واش کر کے اس کو حلدی والے پانی میں بھگو کے لگ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اور میں نے اس اس طرح ختم ہوتی ہے حلدی آدھا چاہے کے چمچ حلدی اور ایک چاہے کے چمچ ایک کھانے کے چمچ جوہے وہ سرکا ڈال کر اس کو میں نے بھگو دیا تھا اور اس کے بعد اس کو واش کر لیا تین چار پانیوں میں یہاں پرلی میں نے رکھا ہوا ہے گھی گرم ہونے کے لیے آدھے کپ سے تھوڑا سے زیادہ ہے گھی اور یہاں میں نے پیاس چاپ کر لی ہے دو درمیانے سائز کی پیاس تھی وہ میں نے چاپ کر لی ہے تو یہ میں ڈالتی ہوں پین میں کڑاہی میں پیاس ڈالتی ہے اور پیاس کو ہم نے کرنا ہے لائٹ براؤن ہلکا سنیری کرنا ہے میڈیوم فریم پر ہم کریں گے یہ کام اچھا جب تک ہماری پیاس ہوتی ہے سنیری تو ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں سٹیپ کیلئے ہمیں چاہیے ایک کپ دہی بہت زبردست اس کی گریوی بنتی ہے دہی سے دہی میں ہم ڈالیں گے جو مسالے اس میں ہیں کٹی ہوئی لال میچ آدھی چاہی کی چمچ ایک چاہی کی چمچ نمک لال میچ کا پاورڈر آدھی چاہی کی چمچ حلدی آدھی چاہی کی چمچ اور دھنیا پاورڈر میں ڈالوں گی ایک کھانے کی چمچ بھار کے لیا ہے میں نے یہاں ڈیڑھ کھانے کی چمچ آپ کر لیں اس سے کٹا ہوا دھنیا ہے اس سے گریوی میں بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے وہ لکاتی ہے گریوی بہت اچھی بنتی ہے تو تمام مسالے اس میں ڈالنے کے بعد نمک میچ آپ اپنی موزی کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں یعنی کہ ہم یہ دہی کو میرینیٹ کر رہے ہیں ہم نے کلیجی کو میرینیٹ نہیں کرنا ہم نے دہی کو میرینیٹ کرنا اور یہ ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب اگلی سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہ پیاز ہو رہی ہے دیکھیں ہمارے سمیری یہاں پر ہم نے تھوڑا سا اور کرنا ہے اس کو کچھے پیاز میں کبھی بھی آپ نے کلیجی نہیں فرائی کرنی اس طرح اس کی سمیل مزید ختم نہیں ہوگی یہ بھی ایک سٹیپ ہے اس کے سمیل کو ختم کرنے کا یہاں ہمارے پاس ہیں دو در ٹیماتر درمیانے سائز کے اور لیسن ادرک ہے میرے پاس تو اس کو بھی ہم گرینڈر کر کے پیسٹ بنا لیتے ہیں دیکھیں پیاز اس طرح سمیری ہو گئی ہے اس طرح پیاز بسہ میں چاہیے اس دن نیچے پیاز نہیں ہونی چاہیے اس سے زیادہ تو اب کلیجی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کلیجی ڈال دی ہے اور کلیجی کو ہم سلو فلیم پر کریں گے فرائی تقریباً چار سے پانچ منٹ پیاز کے ساتھ بہت زیادہ تشبو آتی ہے اس طرح سے تقریباً چار سے پانچ منٹ کلیجی کو ہم نے فرائی کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی رنگت اور اب ہم نے لسن پیاز اور ٹیماتر کا پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس کو پانی خوشک ہونے تک تھوڑا سا فرائی کرتے ہیں تین چار منٹ پانی جو ہے ٹیماتر والا کافیہ تک اس کا کم ہو گیا ہے اب ہم اس میں میرینیٹ والی دہی شامل کر دیتے ہیں یہ میں صاف کر کے اس میں ڈال دوں گی دہی سے بہت اچھی گریوی بنتی ہے تماتر بھی شامل کرنا ضروری ہوتا ہے تھوڑا سا فلیم کو ہم زیادہ کریں گے میڈیم کر لگتے ہیں اور اس کو بھنائی کریں گے اس کی اچھے بریقے سے اچھا جی دیکھیں اچھا سا مسالہ جو ہے اس کا بھون چکا ہے گی الگ ہو گیا اس کا اور دانہ بھی اس کا بن گیا یہاں پر پانی شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا پانی شامل کروں گی کہ کلیجی اچھی سی گل جائے اور جتنی گریوی چاہیے مجھے اتنی گریوی میرے پاس ہو تو میں اس میں تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی شامل کروں گی آدھ گلاس میں نے ابھی کیا ہے ایک گلاس میں مزید اس میں لاؤتی ہوں جی میں نے پانی شامل کر دیا ہے اور میں اس کو بوائل آنے دوں گی بوائل آنے کے بعد اس کو میں بلکل دم والی فلیم پہ 45 منٹ کے لئے رکھ دوں گی تاکہ اچھی سی ٹینڈر ہو جائے ہماری کلیجی تیار ہو تو اس کو بوائل آنے کے بعد میں اس کو 45 منٹ کے لئے ڈھگ دوں گی اس کے بعد میں آپ سے بیٹھتی ہوں 45 منٹ ہو گئے ہیں تو ہم اٹھاتے ہیں مرکن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبطہ مسالہ تیار ہوا ہے اب ہم اس میں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چاہ کا چمچ گرہ مسالہ پاؤڈر اور ایک چاہ کا چمچ کسوری میتھی اور ہری مرچیں اور یہاں پر اس کو دھم لگا لیں گے دو ملٹ کا پھر میں آپ کو اس کی فائنٹ پر دکھاتی ہوں اور جی یہ کلیجی مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے کتنی آسانی سے بنا ہے کوئی زیادہ انگریڈینس بھی استعمال نہیں کیا تو آپ کو اگر آج کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹکیشن آپ کو ملے تو لائک کا بٹن دبانا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اور کمنٹ کر کے بھی مجھے بتانا ہے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ